ہائیدرباد ائرپورٹ پر بشمول تین خواتین چار مسافرین کے خبزے سے زائدہ تین کروڑ روپے مالیاتی ساڑھے چار کلو سونا ہوا سب ہائیدرباد کے راجب گاندی انٹرناشنل ائرپورٹ شمشباد سے محکم کسٹمز کے عہدداروں کی جانب سے وقفے وقفے سے بڑے پیمانے پر سونا اور دیگر ممنوع آشیاں کی ضبطی کا سلسلہ چاری ہے گزشتہ سال محکم کسٹمز کے عہدداروں نے اپنی چوکسی کے ذریعے کروڑہ روپے مالیاتی کئی کلو سونا زبط کر لیا محکم کسٹمز کے جانب سے آج جاری کردہ اطلاعات کے مطابق گزشتہ دو دنوں کے دوران محکم کسٹمز ہائیدرباد ائرپورٹ کے عہدداروں نے تین الاحدہ الاحدہ واقعات میں دبائی سے ہائیدرباد ائرپورٹ پہنچنے والے چار مسافرین جن میں تین خاتون مسافرین بھی شامل ہیں ان کے خبزے سے زائدہ تین کروڑ روپے مالیاتی ساڑھے چار کلو سونا زبط کر لیا ہے جس میں چوبیس کیارٹ کا حامل سونا بھی شامل ہے محکم کسٹمز ہائیدرباد ائرپورٹ کے عہدداروں کے مطابق تیز ڈیسمبر کو دبائی سے پہنچنے والی ایک خاتون مسافر کی پروفائلنگ کی بنیاد پر تلاشی لی گئی تو اس خاتون کے خبزے سے ایک ہزار چھس سو بتیس گرام وزنی چودہ سونے کے بسکٹ برامت ہوئے جن کے مالیت ایک کروڑ تیس لاکھ روپے بتائی گئی زبط شدہ اس سونے کے بسکٹ کو خاتون مسافر نے اپنے زیر جامع کپڑوں میں چھپا کر لیا تھا اہدداروں کی اطلاع کے مطابق ایک اور واقعے میں کل اکتیس ڈیسمبر کو دبائی سے ہائیدرباد ائرپورٹ پہنچنے والے ایک مسافر کے خبزے سے ایک ہزار ایکسو گرام یعنی چوبیس کیارٹ کے حامل دو سونے کی چین زبط کر لی گئی جن کی مالیت ونیتھر لاکھ پچھویسی ہزار روپے ہے جسے اس مگل کیا جا رہا تھا اسی طرح کل اکتیس ڈیسمبر کو ہی دو الاہدہ الاہدہ واقعات میں دبائی سے آنے والی دو خواتین کی تلاشی لی گئی ان کے خبزے سے چوبیس کیارٹ کے حامل جملہ سولہ سونے کے بسکٹ برامد ہوئے جنہیں زبط کر لیا گیا محکم کسٹمز ہائیڈ آباد ائرپورٹ کے اہدہ داروں کے مطابق زبط شدہ اس ایک ہزار آٹھ سو پین سٹھ اشاریہ دو گرام سونے کے مالیت ایک کروڑ اٹھارہ لاکھ روپے ہیں ان چاروں معاملات میں کیس درجے ریجسٹر کر کے مزید تحقیقات کی جا رہی ہے موسیقی